اگر ایک ایوریج انسان ہر مہینے ساڑھے تین لاکھ روپے بھی کمائے تو اس کو ایلون مسک جتنا دولت مند ہونے میں تیس لاکھ سال لگ جائیں گے سیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدین ناظرین میری پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایلون مسک نے کیسے صرف ایک ہی سال میں سو بلین ڈالر سے زیادہ کما کر پوری دنیا کو حیران کر دیا اور بل گیٹس کو کروز کر کے سیدھا جیف بیزوز کے برابر آ کر کھڑا ہو گیا نہ صرف اتنا بلکہ کئی دنوں تک دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں پہلا نمبر بھی منٹین رکھا اور اب کیونکہ ایلون مسک اور جیف بیزوز کی دولت میں صرف ایک یا دو بلین ڈالر کا ہی فرق ہے اس وجہ سے ان دونوں میں پہلے اور دوسرے نمبر کی جنگ چل رہی ہے ٹیسلا، سپیس ایکس، دی بورنگ کمپنی، اوپن اے آئی اور اسٹار لنک کے مالک ایلون مسک آج کی تاریخ میں ایک سو اسی بلین ڈالر کا مالک ہے جو تقریباً تیرہ ہزار چھ سو اسی ارب روپے بنتے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ایلون مسک اکیلے ہی دنیا میں موجود کئی ملکوں سے بھی زیادہ امیر ہیں جی ہاں، ایلجیریا، قطر، کوئیت اور امان سمیت 135 ملکوں کی جیڈی پی 180 بلین ڈالر سے کم ہے یعنی ٹوٹل 140 پورے کے پورے ملک ہی ایلون مسک کے مقابلے میں غریب ہیں انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کے پاس بے انتہا دولت آ جاتی ہے تو خرچہ کرنے میں اس کا ہاتھ آٹومیٹیکلی کھل جاتا ہے ویڈیو کے اس پارٹ میں آپ جانیں گے کہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ایلون مسک اپنے پیسے کیسے اور کہاں خرچ کرتا ہے گاڑیوں کی بات کی جائے تو ایلون مسک کے پاس سو دو سو تو نہیں لیکن ان کو گاڑیوں کا اتنا شوق رہا کہ انہوں نے دنیا کی سب سے طاقتور کار منفیکچرنگ کمپنی ہی بنا ڈالی جو آج ٹیسلا کے نام سے پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے ایلون مسک کو نہ صرف لیٹس موڈلز کی لگجری کارز پسند ہے بلکہ ویڈٹیج کارز بھی ان کی پسند میں شمار ہوتی ہیں ان کی کار کلیکشن میں شامل ہے نائنٹین ٹوینٹی میں ریلیز ہونے والی فورڈ موڈل ٹی جو اپنے دور میں انتہائی انفلوینشل گاڑی مانی جاتی تھی نائنٹین سکسٹی سیون کی ای ٹائپ جیگوار روزٹر ایلون مسک کی پسند دیدہ گاڑیوں میں شمار ہوتی ہے بچپن سے ہی ان کا یہ گاڑی خریدنے کا شوق تھا جو انہوں نے اپنی پہلی کمائی میں ہی پورا کر دیا نائنٹین سیونٹی سکس موڈل کی لوٹس ایسپریٹ جو جیمز بونڈ کی مووی دی سپائے ہو لفڈ می میں استعمال کی گئی تھی مووی میں یہ گاڑی ایک ہی بٹن کے ذریعے سب میرین میں کنورٹ ہو جاتی تھی ایلون مسک بچپن میں اس گاڑی سے بہت متاثر تھے اور دو ہزار تیرہ میں جب یہ گاڑی نیلام ہونے کے لیے آئی تو ایلون نے بغیر انتظار کیے اس گاڑی کو ون ملین ڈالر یعنی ساڑھے سات کروڑ روپےوں میں خرید لیا لیکن ایلون کے مطابق جب ان کو معلوم پڑا کہ یہ گاڑی اصل میں ٹرانسفارم نہیں ہوتی تو ان کو خاصا دکھ ہوا اور انہوں نے وہیں یہ فیصلہ کیا کہ اس گاڑی کو وہ ٹیسلا کی فیکٹری میں اپگریٹ کر کے اس کو اصل میں ٹرانسفارم ہونے والی سب میرین بنائیں گے 1978 میں لانچ ہونے والی بی ایم و 320i بھی ایلون مسک کی کار کلیکشن کا حصہ تھی بی ایم و کا یہ مشہور موڈل زیرو سے ہنڈریڈ کی سپیڈ صرف دس سیکنڈ میں پار کرتا تھا اس کے علاوہ 1997 موڈل میکلیرین ایف ون بھی ایلون مسک کی کار کلیکشن کا حصہ رہی جو ایک خطرناک ایکسیڈنٹ میں تباہ ہو گئی تھی اس کے علاوہ بی ایم و ہامن ایم فائف ٹیسلا روڈسٹر جو اس موڈل کی بننے والی پہلی گاڑی تھی اس کو ایلون مسک نے کئی سالوں تک اپنے روٹین میں استعمال کیا اور آخر کار 6 فیبرری 2018 کو اسپیس ایکس کے ایک اسپیس مشن میں اس گاڑی میں ڈمی ڈرائیور بٹھا کر اس کو ہمیشہ کے لیے اسپیس میں بھیج دیا آگے چلتے ہیں آڈی کیو سیون پر جب ایلون مسک کی فیملی بڑی ہو رہی تھی تو ان کو ایک بڑی گاڑی کی ضرورت پڑی اس ٹائم پر ٹیسلا صرف ٹو سیٹر گاڑیاں منفیکچر کرتی تھی جس کی وجہ سے ایلون کو آڈی کیو سیون خریدنا پڑ گئی ساتھ ساتھ پورش 911 ٹربو ٹیسلا موڈل ایس پرفارمنس اور ٹیسلا سائیبر ٹرک بھی ایلون مسک کی کار کلیکشن میں شامل ہیں گاڑیوں سے ہٹ کر اگر آلی شان منشنز کی بات کی جائے تو ایلون مسک کے پاس ٹوٹل ہنڈریڈ ملین ڈالر یعنی سات سو ساٹھ کروڑ روپیوں کی پروپٹی صرف کیلیفونیا میں موجود ہیں لیکن ایلون دنیا کے واحد بلینئر ہوں گے جو رینٹ کے گھر میں رہیں گے جی ہاں یہ بات ایلون نے دو ہزار بیس میں اپنے ایک ٹوئٹ میں واضح کی کہ وہ اپنے تمام بینگلوز اور منشنز بیچ کر رینٹ کے گھر میں رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا پرائمری منشن ہے جو لاس انجلیز کے قریب بیل ایر میں موجود ہے ان کے بلینئر بننے کے بعد وہاں کے لوگ ان کو تنگ کرنے لگے اور یہ معاملہ کئی دنوں تک چلتا رہا آخر کار بات یہاں تک پہنچ گئی کہ کچھ لوگ ان کے گھر کی دیوار پھلان کر اندر بھی داخل ہو گئے اس کے بعد ایلون مسک نے اپنے بلینئر ہونے کا فائدہ اٹھایا اور ان کے گھر کے آس پاس کے دوسرے گھر بھی خرید لیے یہ دو سو اٹھائیس کروڑ روپیوں کا منشن بیس ہزار سکوائر فٹ پہ پھیلا ہوا ہے جو بیل ایر کے کنٹری کلپ کے قریب موجود ہے جس میں سات بیڈرومز، یارہ باترومز، برک سیلنگ کچن، سویمنگ پول، ٹینس کورٹ اور بیل ایر کے خوبصورت ویوز کے ساتھ ساتھ ایک جم بھی موجود ہے یہ منشن ایلون مسک کا وہ گھر ہے جہاں وہ زیادہ تر رہتے تھے دوسرے منشن کی قیمت ساڑھے سات کروڑ روپے ہے اس گھر میں بھی تین بیڈرومز، تین باترومز اور ایک پول بھی موجود ہے ایلون مسک کا ایک انٹرویو میں کہنا تھا کہ یہ گھر ان کے بچوں کا پرائیوٹ اسکول ہوا کرتا تھا خریدے گئے دوسرے دو منشن بھی برابر میں ہی موجود ہیں جن میں سے ایک کی قیمت ڈیڑھ سو کروڑ ہے اور دوسرے کی ایک سو اسی کروڑ دو سالوں کے بعد ہی ایلون نے اسی سٹریٹ پر ایک اور ڈبل اسٹوری بینگلو بھی 4.2 ملین ڈالر یعنی 32 کروڑ روپےوں میں خرید لیا اور ایسے صرف بیلئر میں ہی ایلون مسک کی ٹوٹل پانچ پروپٹیز ہو گئیں اور وہ بھی ایک کے ساتھ دوسری بیلئر سے ہٹ کر اگر بات کی جائے تو ایلون مسک کے پاس سین فرنسسکو پیننسولا کے قریب ایک سو سالہ پرانا منشن بھی موجود ہے جس کی اس وقت قیمت دو سو پینسٹھ کروڑ روپے ہے سولہ ہزار سکوئر فٹ پر پھیلے ہوئے اس منشن کے پیچھے بہت بڑی ہسٹری ہے اس پورے منشن میں ایکسپینسیو انٹیک فرنیچر موجود ہے ساتھ ساتھ ایک میررڈ لیونگ روم، آلی شان پرامدہ، انٹیک انٹرنس، ڈائننگ ہال، آلی شان کچن اور ایک آؤٹڈور پول بھی موجود ہے اس منشن سے سین فرنسسکو بے کے خوبصورت نظارے دیکھے جا سکتے ہیں ایلون مسک کا یہ تمام پروپٹیز سیل کرنے کا ارادہ ہے جس میں سے کئی سیل کے لیے زلو نامی ویب سائٹ پر لسٹ بھی ہو چکی ہیں اور ہاں برینٹ ووڈ کیلیفونیا میں بھی یہ ایک گھر ایلون مسک کی پروپٹیز میں شامل تھا جہاں وہ اپنی ایکس وائف کے ساتھ رہتے تھے دوہزار چودہ میں خریدہ جانے والا یہ گھر دیکھنے میں کافی موڈرن نظر آتا ہے یہ گھر دوہزار انیس میں ایلون مسک نے چار ملین ٹالر یعنی تیس کروڑ روپیوں میں بیش دیا حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ پروپٹیز ہونے کے باوجود بھی ایلون مسک اپنی فیکٹری میں ہی صوفا پر سونا پسند کرتے ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ وہ ایک دن میں پندرہ گھنٹے کام کرتے ہیں لہٰذا ٹائم بچانے اور اپنی فیکٹری میں اپنے سامنے کام ہوتے دیکھنے کے لیے وہ زیادہ تر اپنی فیکٹری میں ہی سوتے ہیں گاڑیوں اور پروپٹیز کے علاوہ ایلون مسک نے پارٹی اور ویکیشنز کے لیے فینسی یارٹس تو نہیں رکھی لیکن ان کے پاس دو پرائیوٹ جیٹس ضرور موجود ہیں جی ہاں ایک فیکٹری سے دوسری فیکٹری جانا ہو یا پھر اسپیس ایکس کی راکٹ لانچ پہ پہنچنا ہو ایلون مسک ٹائم بچانے کے لیے نارمل کمرشل فلائٹس کے بجائے پرائیوٹ جیٹس میں سفر کرتے ہیں صرف ٹائم نہیں بلکہ اس میں وہ کافی سارا پیسہ بھی بچا لیتے ہیں کیونکہ کمرشل فلائٹس میں رش کی وجہ سے ان کا ایک منٹ بھی ضائع ہونا ایک لاکھ نوے ہزار ڈالر یا ایک کروڑ چالیس لاکھ روپیوں کے برابر ہے تو سوچیں ائرپورٹ پر بورڈنگ کے بعد گھنٹوں انتظار میں ان کا کتنا نقصان ہوتا ہوگا ایلون مسک کے پاس دو گلف سٹریم جی سکس فٹی پرائیوٹ جیٹس موجود ہیں جس میں سترہ پیسنجرز ایک ہی وقت میں سفر کر سکتے ہیں سیٹنگ ارنجمنٹ کسی بھی وقت بیڈز میں تبدیل کی جا سکتی ہیں ساتھ ساتھ اس میں انٹرٹینمنٹ سسٹم، باتھرومز اور منی کچن بھی موجود ہے گلف سٹریم جی سکس فٹی کی قیمت سکسٹی فائف ملین ڈالرز ہے جو چار سو نوے کروڑ روپے بنتے ہیں اور ایسے دو جہاز ایلون مسک کے پاس موجود ہیں ایلون مسک کی ترقی کے سفر سے لے کر ان کے کیے گئے خرچوں تک ایک بات تو آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ ایلون مسک دوسرے بلینئرز کی طرح ایش و آرام اور لگجری لائف سٹائل پر پیسے لوٹانے کے بجائے فیوجر پروجیکٹس میں انویسٹ کرتے ہیں امید ہے ایلون مسک پر بنائی گئی زیم ٹی وی کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے اندر کافی پوزیٹیو چینج لائے گی آپ کے پیار بھرے کومنٹس دینے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں